السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں یہ فرنس فیننن کی کتاب افتادگان خانگ پر ہے اور اس کتاب کا موضوع یہ بہت افریقہ میں ڈیکولونائزیشن پر ہے ڈیکولونائزیشن مطلب سامراجیت فرنس فیننن بزادے خود ایک ماہر نفسیات تھے اور انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو تب الجزائد سمیت جیس کا یہ خود باشندہ تھا افریقہ کے بہت سارے ملک جو ہے وہ حصہ تھے اس کتاب کا مین آرگیومنٹ یہی ہے کہ جس طرح سے کولونیل طاقتیں جو ہے تشدد کے ذریعے اپنے قدم جماتے ہیں خطوں کو کولونائز کرنے میں اسی طرح سے ان کو تشدد کے ذریعے ہی ہٹھائے جا سکتا ہے اس کا انٹروڈیکشن جیم پال سارترے نے دی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت کتاب ہوگا جس کی پریفیس جیم پال سارترے نے لیکی اور اس نے انسانوں کے دنیا کے عبادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے یعنی کولونائزر ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ نیٹیوز ہوتے ہیں جو وہاں کے مقامی باشندے ہوتے ہیں سارتر کہتا ہے کہ مقامی آدمی کہیں پہ بھی جو کولونیل آدمی ہیں اس سے کم نہیں ہیں مگر جن کے کولونیل طاقتیں تشدد کے ذریعے آتے ہیں اس لئے وہ جو نیٹیو ہے اس کی بھی انسانیت ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی مجبور ہو کے تشدد کا راستہ اپناتے ہیں پھر یہ کتاب سارتر کہتا ہے کہ یہ یوروپیانز کے لئے نہیں ہے کیونکہ جب تک تمام خطے ڈی کولونائز نہیں ہوتے یہ یورپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اسی طرح وہ کولونیل کے اندر لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک ہوتا ہے نیٹیو ایک ہوتا ہے جو مقامی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیٹلر جو وہاں پر آبادکار ہوتے ہیں جہاں پر الجیریا میں مقامی لوگ اور پھر فرانسوی آبیتکار تھے اور اسی طرح ہوتا ہے ایک انٹیلیکچول نیٹیو جو ان نیٹیو کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے نجات پایا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان وہ کہتا ہے کہ وہ تشدد کو سپورٹ نہیں کرتا مگر چون کے تشدد ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے کہ خود کو آزاد کیا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اسی طرح وہ وائلنس کو لے کر کہتا ہے کہ جو فرانس نے تشدد کے ذریعے اگر اتنا تشدد کی الجیریا میں اگر وہ واپس اپنا تعلق ڈک کولونائزیشن کے ایرامے بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ فرانس نے جو لوٹ کا سوٹ الجزائر میں کیا یا پھر افریپی ممالک میں کیے ان سے تعلق بنانے کے لئے ان کو وہ ساری چیزیں واپس کرنے پڑے گی اور معافی مانگنا پڑے گا جو کہ کولونیل کبھی نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کونٹینٹ کی بھی لوٹ کا سوٹ میں برطانوی راج کہا تھا مگر آج تک بھی وہ ہم پر رول کرتے ہیں تیسرا سیکشن وہ کہتا ہے کہ ڈی کولونائزیشن کا جو فیز ہے اس میں جو مین کردار ہے وہ وہاں کا ہاری اور کسار اور دیہاتوں میں بسنے والے لوگ کر سکتے ہیں یہ شہری لوگوں کا کام نہیں وہ کہتا ہے شہروں میں بسنے والے جو نیشنلیس جماعتیں ہوتی ہیں وہ دراصل کولونیل طاقتوں کا ہی حصہ ہوتے ہیں مثال کی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کونٹینٹ میں کونگریس جو تھا وہ بردانوی راج کے کسی بھی قواہ اسی کے مطابق چلتا تھا حالانکہ وہ ہندوستانی نیشنلیزم کی بات کرتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ دیکولونائزیشن پیریڈ میں جو ایک چپٹر ہے اس کا کہ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب دیکولونائزیشن ہوگا تو جو آفس کلاس ہے یعنی بیروکریٹ ان کو ملکی سسٹم کو چلانے کی اجازت نہیں ہونے چاہئے کیونکہ یہ آزاد ملک طاقت کو مہور بننے نہیں دے گا کیونکہ یہ بھی اسی کولونیل مائنسیٹ کے اسپیریشن ہوں گے اور بیروکریسی کو ڈیسنٹرلائز کرنا چاہئے پھر اسی طرح جو ایک چپٹر ہے وہ نیشنل کلچر پر ہے کہ کیوں نہ ایک ہی قومی کلچر کو انٹروڈیوز کیا جائے اور اسی قومی کلچر کے گرد جو ہے ڈی کولونائز جو ریاستے ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے اوپر اٹھائے جیسا کہ چین کا جو آئیڈیولوجی ہے وہ نیشنل قومی سوال اور نیشنل کلچر کے گردہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج چائنا کس طرح سے دنیا میں ایمرج کر رہا ہے پھر اسی چپٹر میں وہ کچھ کیس سٹیڈی بھی بتاتا ہے اور اس کا کنکلوجن نہائیت خوبصورت ہے آپ لوگ یہ کتاب پڑھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے فرینس فینن کا جو کتاب ہے افتادک خگانے خاک آیا پڑھا ہے یا نہیں آیا آپ اس کے تشدد والے نظریے سے اگری کرتے ہیں یا نہیں اور پھر اگر ڈی کولونائزیشن کا پروسس ہو تو اور کون سے طریقے ہیں جس سے لوگ نجات آسکتے ہیں سٹی ٹیون ہم دوسرا بک ریویو بھی لائیں گے بہت بہت شکریہ